بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیسر عزیز اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج نیشنل سیونگ ڈیجیٹل کی طرف سے ایک خوش آمدید کہتا ہوں آج شپیشل سیونگ سیٹویکیٹ یا شپیشل سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات آپ کو دینی ہے کہ یہ اکاؤنٹ یا یہ سیٹویکیٹ کتنی مالیت کے لیے ہوتی ہیں کتنی مدت کے لیے ہوتے ہیں منافع آپ کو کتنے عرصے بعد ملے گا اور اس کے اوپر جو فائلر کو ٹیکس کتنا ادا کرنا پڑے گا نان فائلر کو ٹیکس کتنا ادا کرنا پڑے گا اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے کتنا پرافٹ جو ہے وہ لگے گا اور خالص منافع جو ہے وہ آپ کا کتنا ہوگا اب میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کو خالص منافع کے بارے میں نہیں بتایا جاتا آپ کو وہ منافع بتایا جاتا ہے جو بینک والے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر لگاتے ہیں لیکن جب آپ وہ پرافٹ ویڈرا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ پرافٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر کے لیے تیس پرسنٹ ٹیکس کی کٹوٹی بھی ہوتی ہے کٹوٹی کرنے کے بعد جو رقم آپ کو دی جاتی ہے وہیں آپ کا خالص منافع کہلاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آپ نے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل کو اوپر نئے آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مصول ہوتے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک ہمارے لئے اکسیجن کا کام کرتے ہیں تو یہ جو سیڈویکیٹ ہے یا یہ اکاؤنٹ ہے یا آپ پانچ سو روپے سے دس لاکھ روپے تک کھلوا سکتے ہیں اس میں پانچ سو سے لے کر دس لاکھ تک آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تین سال کی مدد کے لئے اکاؤنٹ کھلتا ہے تین سال کی مدد کے لئے یہ سیڈویکیٹ ہوتا ہے منافع جو ہے وہ آپ کو شہمائی بنیادوں کے بارے یعنی ہر چھے ماہ بعد دیا جاتا ہے اب شرع منافع کیا ہے پہلی پانچ ششمائیوں کا جو منافع ہے وہ ہے اٹھارہ پرسنٹ اور آخری ششمائی جو ہے جو چھٹی ششمائی ہوتی ہے اس کا منافع جو ہے وہ انیس پرسنٹ ہے تو تین سال کے لئے آپ کو چھے سمائیوں میں جو ہے پرافٹ دیا جائے گا پہلی جو پانچ سمائیوں کا پرافٹ اٹھارہ پرسنٹ اور جو آخری ششمائی ہے اس کا پرافٹ جو ہے وہ انیس پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا اب جو منافع کی رقب ہے پہلی پانچ جو ششمائیاں ہیں اس میں آپ کو جو منافع کی رقم دی جائے گی وہ اکانوے سو روپیہ دی جائے گی نو ہزار ایک سو روپیہ کی دی جائے گی اور آخری اور چھٹی جو ششمائی ہے اس کی جو آپ کو رقم دی جائے گی پرافٹ کی وہ پچانوے سو روپیہ دی جائے گی اب یہ جو پرافٹ میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو آپ کو ہر چھ ماہ کے بعد ملیں گے یہ میں نے بتائیں ہیں جو آپ کے اکانوٹ کے اوپر پرافٹ لگیں گے اب ٹیکس پٹوٹی کے بعد خالص پرافٹ کتنا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے تو پہلی سہمائی سے لے کر پانچویں سہمائی تک اگر آپ نے ایک لاکھ رپیہ کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور یہ سیڈوکیٹ آپ نے تین سال کے لیے لیا ہوا ہے تو پہلی سہمائی سے لے کر پانچویں سہمائی تک مسلسل آپ اگر فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ کٹوٹی کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو رقم آئے گی وہ سات ہزار سات سو پینتیس روپے کی آئے گی اکانوے سو روپے کی نہیں آئے گی پندرہ پرسنٹ اس میں کٹوٹی ہوگی اس کے بعد سات ہزار سات سو پینتیس روپے آپ کیا خالص منافع آئے گا یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ہمیشہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک آنوے سو روپے کی آپ کو جو ہے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پرافٹ لگ کیا گیا آپ ایک آنوے سو روپے لے سکتے ہیں آپ ایک آنوے سو روپے جب لینے جائیں گے پندرہ پرزن کٹوتی ہوگی آپ کو ستتہ سو پینتیس سو پینتیس روپے دیا جائیں گے یہاں آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے یہاں آپ کی بیعت شروع ہو جائے گی قومی بچت کے وہاں جو بھی نمیدہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ تو یہ انفرمیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں اسی طرح چھٹی سمائی کا جو وظیفہ ہوگا آپ کا وہ آپ کو جو ہے پچانوے سو روپے دیا جائے گا اس میں جو ہے وہ پندرہ پرزن کٹوتی ہوگی کٹوتی کے بعد آپ کو آٹھ ہزار پچتر پہ خالص منافع کی مد میں جو ہے وہ دیے جائیں گے یہ آپ کا جو منافع ہوگی ہے نان فائلر کے لیے آپ ہیں نان فائلر کے لیے نان فائلر کے لیے پہلی ششمائی سے لے کر پانچویں ششمائی تک اکانوے سو روپے آکاؤنٹ پہ آپ کا منافع لگے گا اس میں تیس پرسنٹ کٹوتی ہوگی چھہ ہزار تین سو سات روپے ستر روپے تریس سٹ سو ستر روپے آپ کا خالص منافع ہوگا یعنی اکانوے سو روپے آپ نے نہیں لینا آپ کے آکاؤنٹ پہ ضرور لگے گا اکانوے سو روپے اس میں آپ کا جو منافع ہے وہ ہے پچانوے سو روپے پچانوے سو روپے آپ کا منافع ہوگا اس کے اوپر تیس پرسنٹ کٹوتی ہوگی آپ کو چھہ ہزار چھہ سو پچاس روپے چھہ سٹ سو پچاس روپے خالص منافع کی مد میں دیا جائے گا اب ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے جی پچانوے اکانوے سو روپے آپ کو پہلی پانچ سو روپے ملے گا آخری سو روپے جو ہے آپ کو پچانوے سو روپے ملے گا اور بھائی وہ جو پرافٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر لگتا ہے لیکن جب آپ پرافٹ بڈرا کرانے چاہیں گے تو اس کے اوپر جو ٹیکس لگے گا جو گورنمنٹ نے ٹیکس وہاں لگایا ہوا ہے فائلر کے لئے پندرہ پرسنٹ اور نان فائلر کے لئے تیس پرسنٹ اس کی کٹوٹی کے بعد جو آپ کو اصل لکم ملے گی اس کے بارے میں میں نے آپ کو اگائی دی ہے اور جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں کسی بھی سیٹویکیٹ کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو میں اس ایک چیز کو لازمی ڈھونڈا کریں کہ کیا اس ویڈیو میں ہمیں خالص منافع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا ٹیکس کے کٹوٹی کے بعد اصل لکم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا نہیں بتایا جا رہا یا ویڈیو میں صرف سبز باغ ہی دکھایا جا رہے ہیں تو اس چیز کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر کوئی معلومات میں دینے سے رہ گیا ہوں کوئی معلومات میں نے مس کر دی ہوں تو آپ قومی بچت گھیل پلین پر کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں یا میرے یوٹیوب چینل میں کمٹ شیکشن میں مجھ سے کسی قسم کا سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں قومی بچت کے بارے میں اور کسی قسم کی معلومات لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا الہنی کے بان